یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا یہ سچ ہے دل کو سمجھانا پڑے گا جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا مہکتے پھول کو یہ کب خبر تھی کہ ایک دن اس کو مرجانا پڑے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی علی انوار صاحب کو اس کی خبر تھی اپنے قصیدے کے مختے میں کہتے ہیں کہ تجھ کو اے انوار روکے گا در جنت پا کون تجھ کو اے انوار روکے گا در جنت پا کون تو تو سردار جنہ کے باغ کا مزدور ہے تو تو سردار جنہ کے باغ کا مزدور ہے اور مزدوری بھی کی تو کسنداز سے کی کہ پوری عمر مولا کی مددہ رکمن کر رہے ان کا قصیدہ کہا ان کا مرسیہ کہا ان کی منقبت کہی ان کے نوحے کہے آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں نہ صرف اس معانہ کے لوگ یہاں مجھے دور دور تک جو دکھائی دے رہا ہے بڑی دور دور سے بھائی علی انوار کے چاہنے والے ان کی اس چیرم کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بہت کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے کیسے یاد کیا جاتا ہے اس کا کردار بولتا ہے اس کا اخلاق بولتا ہے اس کا مزاج بولتا ہے یقیناً بھائی علی انوار کے مزاج سے کون واقف نہیں ہیں اور دور دور سے ان کے مزاج کی کشیش کی جو آج سرزمین معانہ پر اتنا بڑا یہ مومنین کا جو میں جہاں تک نظر جا رہی ہے مجھے مومنین نظر آ رہے ہیں بڑی دور دراز سے تشریف لائے ہیں آئیے اس مجلس کے سفر کو تھوڑا سارا اور آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ایک اور میمان ڈاکٹر زیا عالم صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ منظوم خراج عقیدت پیش کریں ڈاکٹر زیا عالم صاحب ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ دیجئے اللہ ہلا اور نہیں ڈاکٹر زیا حاضرین مجلس سلام علیکم میرے عزیز میرے بڑے بھائی میرے عدبی دوست میرے بزرگ میرے بہنوئی بھائی علی نوار صاحب میرے ساتھ ہمیشہ ہر بزم میں چاہے وہ مقاصدہ کی ہو یا مجلس چہہو تیت اللقز کی ہو ہمیشہ میرے شریک رہے اور اکثر تو یہ ہوا ہے کہ مجھے ترہی محفل کا مطلع مصرہ ترہا ملا بھائی علی انوار سے انہی کے انتقال پر ملال پر کچھ اشار پیش کر رہا ہوں دو قطع اور کچھ اشار ایک درود بھیجی گا باوز بلند دیکھیں قطع کہ شائرِ خوش بیان زاکرِ اہلِ بیت شائرِ خوش بیان زاکرِ اہلِ بیت دوستدارِ عدب حاملِ علم و فن دوستدارِ عدب حاملِ علم و فن آج دنیا سے انوار بھی چل بسے آج دنیا سے انوار بھی چل بسے جن سے وابستہ تھی تحت کی انجمن اور میرے سامنے نوڈا کے بہت سارے چہرے بیٹھے ہیں جو اسی انجمن سے تحت اللفظ کی انجمن سے وابستہ تھے کہ آج دنیا سے انوار بھی چل بسے جن سے وابستہ تھی تحت کی انجمن دوسرا دیکھے کہ شیر و عدب کی سجگئی محفل بہشت میں کہ شیر و عدب کی سجگئی محفل بہشت میں انوار پیش کرتے ہیں اشار اس طرح ایک مرسیہ بھی لکھاتا انوار پیش کرتے ہیں اشار اس طرح ایک ہاتھ میں ہے مرسیہ اور لپ منقبت ایک مرسیہ بھی لکھاتا انہوں نے کہ ایک ہاتھ میں ہے مرسیہ